سابق وزیراعظم نواز شریف کی اضمارت میں توسعی کی درخواست مصرر پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی اضمارت منسوخی کی منظوری دے دی وزیراعظم اپنے اختیارات استعمال کریں کمیٹی کی سفارش میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کو گیت سلی بخش قرار دے دیا ڈاکٹر ادنان نے ویڈیو بیان دیا کہ مزید میڈیکل ریپورٹس موجود نہیں راجہ بشارت اور دیگر وزراء کی پریس کانفرنس بولے نواز شریف کی زمانت میں توسعی نہیں ہو سکتی آٹھ ہفتوں کی زمانت اب سولہ ہفتوں تک جا پہنچی ہے نواز شریف آج تک لندن کے کسی ہسپیٹل میں داخل نہیں ہوئے ہسپیٹل میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ طبیعہ ٹھیک ہے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی نواز شریف کی زمانت میں توسعی نہ دینے کے پنجاب حکومت کے فیصلے کی شدید مضمات بولے تین مرتبہ کے منتخب وزیراعظم کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کا فیصلہ حکمرانوں کی کم ذرفی اور سیاسی انتقام کا ثبوت ہے پنجاب کا بینہ میں نواز شریف کی زمانت کے معاملے پر کیا ہوا اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی تمام وزراء نے حتمی فیصلے کا اکتیار وزیر آلہ کو دے دیا ساتھ وزراء نے زمانت کی بھرپور مخالفت کی سابق وزیراعظم کی زمانت کا معاملہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا وزیر سہت وزیر اطلاعات نے اجلاس شروع ہوتے ہی نواز شریف کا معاملہ اٹھایا نواز شریف کی زمانت میں توصیح پر کئی اہم وزراء کی پر اصرار خاموشی پنجاب حکومت نے غلط ریپورٹس بنائیں جن پر نواز شریف باہر چلے گئے صوبائی وزیر اختر ملک اپنی ہی حکومت پر بس پڑے کوئی ریپورٹ غلط نہیں بنائی گئیں وزیر سہت کی کابینہ میں وضاہت مریم نواز کا نام اسیت سے نکالنے اور پاسپورٹ وادسے کی درخواست پر سمات مریم نواز کی طرف سے امجد پرویس اور آزم نظیر تارڑ ایڈوکیٹ پیش ہوئے ایڈیشنل اٹرنی جنرل بولے نواز شریف کی توصیح کو مصرد کر دیا تو درخواست غیر مصر ہو جائے گی جسٹس علی باکن نجفی نے ریمارچ دیئے کہ ہم چاہتے ہیں اٹرنی جنرل پاکستان عدالت کی معافنت کریں کیس کی مزید سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی چہدری شگر ملز کیس میں یوسف عباس زمانت پر رہا احتساب عدالت کے جچ امیر محمد خان نے یوسف عباس کی روبکار شارع کی عدالت میں ایک ایک کروڑ کے دو مصل کے جمع کروائے تھے آئی کورڈ نے چہدری شگر ملز کیس میں یوسف عباس کی زمانت منصور کی تھی سابق ایم ڈی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی وسیم عجمل سمیت دیگر ملزیمان کی زمانت منصور نیب نے ملزیمان کو ایک کروڑ اٹھائیس کروڑ کی بیس آبتی کے اجزام میں گرفتار کیا تھا جسٹس علی باکن نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے زمانت منصور کی خانہ شمالی چھاؤنی کی حدود میں موبائل فون کی دکان کے مالک نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی ملزیمان نے بکلاہٹ میں فارنگ کر کے اپنی ہی ساتھی کو گولی مار دی مقامی شہریوں نے پکڑ کر تھانہ شمالی چھاؤنی پولیس کے حوالے کر دیا ہے دکاندار کی مضیعت میں مقدمہ درج واقع کیسی سٹیوے فوٹیج سٹیوے فوٹیٹو کو موصول صوبائی دار الحکومت چوروں ڈکیتوں کی رحم و کرم پر بادامی باغ میں ڈاکوں کے بیعک وقت دو باردات تھیں بارداتوں کیسی سٹیوے فوٹیج سٹیوے فوٹیٹو کو موصول مورسائیکل سوار چار مسلح ڈاکوں نے بذرگ شہری کو لوٹ لیا پولیس کی ناکست کارکربگی کے باعث شہری تھانوں کا روح کرنے سے بھی کترانے لگے شہباد سطلہ کے اقواقع معاملہ فورینزک سائنس ایجنسی انیس روز بعد دوبارہ فیصل ٹاؤن گھر میں شان بین کے لیے پہنچی پولیس اور فورینزک سائنس ایجنسی دوبارہ شباہد اکٹھے کر رہی ہے پولیس نے گھر کے سی بریج کو بھاری آلاز سے توڑنا کرو کر دیا ایس ایس پی مفخر عدیل کو پنجاب سے سرنڈر کرنے کا نوٹ ارسال نیکمہ سرویسز نے مفخر عدیل کو سرنڈر کرنے کا نوٹ چیف سیکرٹی کو ارسال کر دیا دوسری جانب شہباد سطلہ کیس میں اصد بھٹی کی حراست کے خلاف کیس جسٹس شہرام سرور چہدرے کے رخصت کے باعث سماعت نہ ہوئی کاشانہ سکڑل میں اکرا کائنات کی پر اسرار ہلاکت کا معاملہ اکرا کائنات کی پاس موٹم ریپورٹ منظر عام پر آ گئی موت کی ہتمی وجوہات میں بھوک یا فاکہ کشی سامنے آئی زہر قرآنی نشے کے لیے نمونے فورینزک لیبورٹے بھیجوا دیا گئے ریپورٹ کے مطابق ظاہری طور پر جسم پر شدود کے نشانات نہیں پائے گئے پی ٹی آئی ہمخیال گروپ کا اگزمفر عباد شینہ کی زیرہ ستارت اجلاس دو ارکان مسید شامل ہمخیال گروپ کے ارکان کی تعداد بیس سے بائی سو گئی اجلاس میں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزار کی جانب سے یقین دہائیوں کا جائزہ لیا کیا ارکان کی طرف سے حکومتی پیشرف پر اطمینام کا اظہار ڈی جی فورٹ آرٹی کی سربراہی میں ملاوٹی دودھ کے خلاف کریکٹا سندہ دلانے لاہور کو ہزاروں لیٹر ملاوٹی دودھ پینے سے بچا لیا گیا داخلی اور خارج راستوں پر ناکہ بندی دیارہ گاڑیوں میں موجود چالیس ہزار لیٹر دودھ کی موقع پر جیکنگ کی گئی اٹھائیس سار پانسو لیٹر ناکز دودھ تلف کیا گیا ملک سپلائر ایسوسیشن کا فورڈ آرٹی ہیڈکوارٹر کے باہر احتجاز سائے کیے گئے دودھ کی ٹیسٹ ریپورٹس فراہم نہیں کی جاتی پنجاب فورڈ آرٹی ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے مظاہرین کا موقع پنجاب فورڈ آرٹی کی کاربائیوں کے خلاف مافیا نے گٹھ جوڑ کر لیا جدید مشینوں سے چیکنگ شروع ہونے پر دودھ میں تمام قسم کی ملاوٹ پکڑی جا رہی ہے ترجمان پنجاب فورڈ آرٹی کہتے ہیں کہ احتجاز کا مقصد آرٹی پر دباہ اٹھا رہا ہے شہر میں منافق اور مافیا کا راج برقرار سبزیاں سرکاری نکھ نامے سے زائد میں فروڈ ہوتی رہی پرائز کنٹرول میجسٹریٹس نے شہریوں کو منافق اوروں کے رحم و کرم پر شوڑ دیا ادرک پانسو لیسن چار سو پچاس ہری مرچ دو سو پچاس سے دو سو اسی روپے فی کلو فروڈ باون فلور میلز نے میکنہ خوراک سے سستے آٹھا پوائنٹس قتم کرنے کا مطالبہ کر دیا سستے پوائنٹس پر فلور میلز کے ٹرکس اور عملہ شہریوں کو سستہ آٹھا فراہم کر رہی ہیں ایک ٹرکس سے روزانہ چار سے پائنٹس ہیلے فروڈ ہوتے ہیں لیبر اور پیٹرول کا خرچ ملوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے پوائنٹس فروڈ کی ایچ آئے میلز مالکان کا مطالبہ کارباری ہفتے کا دوسرا روز سونے کی قیمت میں کمی سونے کی فیٹولہ قیمت میں دو ہزار پانسو پچاس روپے کی کمی ہوگی خالص چوبیس کیرٹ فی تولار چونانمے ہزار پانسو روپے کا ہو گیا بائیس کیرٹ فی تولار سونہ ستاسی ہزار تین سو روپے کا ہو گیا علمی مارکٹ میں انتالیس ڈالر سستہ ہو کر فی آن سونہ سولہ سو تینٹس ڈالر کا ہو گیا پارکس میں پلاسٹک چوپنگ بیکس کے استعمال پر پابندی آئیلز شہریوں کو کپڑی یا کسی دوسرے میٹیریل سے بنے بیکس لانے کی ہدایات ڈی جی وائل لائف سید طاہر رضا حمدان نے نوڈیفکیشن چاری کر دیا شابنگ بیکس لانے والوں کو پار کے اندر نہیں جانے دیا شائعہ میک میک سائز کی جانت سے شہریوں کو باقتیار بنانے کے لیے بڑا اقتام اب پروپٹی ریکارڈ کی تصویح اور تبدیلی صرف ایک کلک کی دوری پر وزیر ایک سائز حافظ ممتاز ہمہ نے جدید پروپٹی ٹیکس پورٹل کا افتح کر دیا شہری آن لائن ریکارڈ میں موجود اپنی پروپٹی کی آگاہی حاصل کر سکیں گے پورٹل کے ذریعے آن لائن پروپٹی ٹیکس بھی جمع کروایا چاہ سکے گا عدالت آلیہ کے تجاوزات کے خاتمے کے حکم پر عمل درامت کا آغاز ایم سی ایل کے انٹی انکروچمنٹ سکوٹ کی مال روڈ، ہال روڈ، میکنو روڈ پر کیا روائی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران تجاوزات مافیا کے شدید مضاہمت تجاوزات مافیا اور ایم سی ایل اہلکاروں کے ماں بین ہاتھ ہپائی مال روڈ، ہال روڈ، کچھا ہال روڈ، لاہور ہوٹیل سے تجاوزات کبزے میں لے لکھئیں بینکوں کی جانب سے سرکاری حج سکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع بینک حج درخواستیں 6 مارچ تک وصول کریں گی جبکہ حج درخواستوں کی وصولی کے لیے بینک ہفتے اور اتوار گو بھی کھلے رہیں گے سرکار سکیم کے تحت ایک لاکھ ساتزار پانسو چھبیس آزمین حج کا فریصہ انچان دیں گے پنجاب حکومت کا فاقی طرز پر افسرانت کو ترقی دینے کا فیصلہ اڈیشنل چیف سیکرٹی شوکت علی کی سنبراہی میں کمیٹی نے ورکنگ شروع کر دی ٹویننگ اور بورڈ کے نمبر تیس تیس کرنے ایسی آر کے نمبر چالیس کرنے پر قور حکومت پنجاب کا ورک چارج ملازمین کو ریگولر کرنے کا فیصلہ اڈیشنل چیف سیکرٹی کی سنبراہی میں کمیٹی کائن کمیٹی ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے معاملات کا چائزہ لے گی دوسرے جانب کمیسٹر گجراوالا کی خالے نشست کا معاملہ گریڈ بیس کے پی سی ایس اثر منصور قاضی نے کمیسٹر گجراوالا کے لیے معصرک کر لی اپکا زراعت ہاؤس اور محکمہ سید کے ملازمین کا یوٹیلیٹی الاؤنس نہ بلنے پر احتجاز اسے مظاہرین کی بینرز اٹھا کر مطالبات کے حق میں شدید نارے بازی مطالبات پورے نہ ہونے پر مظاہرین کی آئندہ منگل کو سیکرٹیریٹ کے باہر دھرنا دینے کی دھمکی نوکریوں کا وعدہ کرنے والی تبدیلی سرکار کا یوٹر نیکمہ ٹرانسپورٹ کے طرف پر ملازمین کو فارق کر دیا ملازمین آٹومیشن سسٹم پروجیکٹ میں بطورے ڈیٹا انٹری آپٹریٹرز کام کر رہے تھے کانٹریکٹ میں توسیح نہ ہونے پر ملازمین کو فارق کیا کیا منداب حکومت کا لاہور میں صفائی نظام تبدیل کرنے کا فیصلہ الڈیو ایم سی کے موجودہ نظام کو تبدیل کر دیا جائے تھا الڈیو ایم سی نے نئے نظام کے لئے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کر لی میکمہ بلدیات نے کنسلٹنٹ کو متبادل نظام تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے جلائی انتظامی ہے سرکاری زمین سے قبضہ چھڑبانے کے لئے متحر اسیسمنٹ کمیسٹر سردیل تبدیس ملک ہزر نگدانر گریٹ اوپریشن ایسی نے تیرہ سو کنال سرکاری ایرازی کو قبضہ مافیا سے چھڑبا لیا تیرہ سو کنال میں سے چار سو پچاس کنال پر کاشتکاری کی کئی تھی الڈیو ای شوبائی ٹاؤن پلینی کا لاہور کنال پر اوپریشن الڈیو ای نے پانس غیر قانونی تعمیرات میں سمار کر دی تاج پورا کنال روڈ پر تین منزلہ زیر تعمیر امارت تاج با کنال روڈ اور ہر بس پورا پر غیر قانونی دکانیں سوزو واتر پارک کے قریب چار دیواریاں جلو موڈ پر غیر قانونی دکانیں بھی مسمار کر دی گئیں کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درامت کے لئے کارروائیوں کا معاملہ محکمہ لیبر کی جانب سے کارروائیاں صرف سرجیکل سٹرائک تک محدود محکمہ نے صرف ریسٹورانٹس پر تین روزہ ہنگامی کارروائیاں کی کم از کم اجرت کے لئے دیگر متعدد شعبوں میں چیکنگ نہ ہو سکی صبح بھر سیکیورٹی گارڈز کی کمپنیز آج پیتر خواہ دس سے بارہ ہزار ادا کر رہی ہے خاتون اول کی دربار بابا فرید گن شکر کے مزار پر حاصلی اور تبادلوں کا معاملہ لیہی ایم پی رابیہ فاروقی نے طریقہ التوائے کار اسمبلی میں جمع کروا دی خاتون اول کی دربار بابا فرید شکر کے مزار پر حاضرے پولیس پر بھارک پڑی انچارج سیکیورٹی سمیت اٹھائیس پولیس اہل کاروں کے تبادلے کر دیئے گئے قرارداد میں ایبان میں اس معاملے پر بحث کروانے کا مطالفہ ٹاپ ڈین کریمنلز کی فیرس کے خلاف درخواستوں پر سمات ڈی آئی جی لیگل چواد دوکر اے آئی جی لیگل محمد سلیم چکتائی پیش ٹاپ ٹین بودماش جیسے الفاظ کا چناؤب ناصم نہیں پولیس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے جو قائم رہنا چاہیے جسٹیس سیدن ظاہر علی اکبر نکوی کے ریمارس ڈی جی لیگل کو کیس کا انفرادی جائزہ لے کر چار مارس کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم لاہور پولیس بار بار یقین دیانی کے باوجود خاتون کو بازیاب کرنے میں ناکام ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسگر سمید دیگر افسران کی آج پھر پیشی موگوی خاتون کے بازیاب نہ ہونے پر ملزمان کی زمانت خارج آہاتہ ادارہ سے گرفتار کر لیا گیا پولیس افسران کو مزید دو ہفتوں کی محلت سماعت داس مارچ تک ملتبی کرتی گئی ادافی سٹیڈیو میں میچز کے دوران دکانیں ہوتیل بند کروانے کا اقدام چلیں درخواست گزار کی جانب سے مصطفی نکوی ایڈوکیٹ پیش ہوئے درخواست میں پی سی بی ہوم سیکرٹی سمید دیگر کو فریق بنایا کیا جسٹس مسعود عابد نکوی نے ہوم سیکرٹی سے ریپورٹ طلب کر لی ساری فضالت میں ریفریجریٹر خراب دینے اور ٹھیک کر کے نہ دینے کا کیس ایمپلائیس ہاؤزنگ سوسائٹی کے احسان الحق نے ارجانے کا دعویٰ دائر کیا فیس سمارٹ سولیوشن سینٹر فیصل عابد کے خلاف بگری چاری درخواست گزار کو سولہ ہزار آٹھ سو کی رقم ایک ہزار حرجانہ ادا کیا جائے گا عدالت کا حکم ڈرگ کورٹ میں دو ماہ سے جج تائیونات نہ ہونے سے کیس التبا کا شکار دو ارترا سے آنے والے سائلین انسان کے لیے دربدر شدید مشکلات کا سامنا کیسز میں نئی تاریخیں لے لے کر سائلین ملزمان وکلا پریشان سائلین وکلا کا ہائی کورٹ سے ڈرگ کورٹ میں فوری جج تائیونات کرنے کا مطالبہ اوکاڑا سے با کر لاہور میں اپنے سابق منگیتر کے سات پسند کی شادی کرنے والی آمنہ شہر سمیت عدالت میں پیش آمنہ کی عدالت سے تحافظ فراہم کرنے کی استعداد والدین نشک عادی شخص سے زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی شہر کے ساتھ خوشوں آمنہ کا موقع ہے جوڑے کو مکمل تحافظ فراہم کیا جائے عدالت کا پولیس کو حکم سپیکر چودری پر بیض الہی سے ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی کی ملاقات ایرانی کیانساہ جنرل محمد رضا ناظری بھی شریق ملاقات میں پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات پر تباہت لائے خیال پاکستان اور ایران مضبوط رشتوں میں بندے ہوئے ہیں چودری پر بیض الہی کی گفتگو بولے پاک ایران تعلقات ہر آنے والے دن میں مستحقم ہو رہے ہیں قانون سازی کے حوالے سے پنزاب اسمبلی کی کارکردگی مثالی ہے جمہوریت کی مضبوطی میں اسمبلیوں کا اہم کردار ہے چودری محمد سربر سے ڈیپٹی سپیکر دوت محمد مزاری کی ملاقات گورنر بولے جمہوریت پارلیمنٹ اور ادارے مضبوط ہو رہی ہیں حکمت مضبوط اور متحد ہے اوپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں گورنر پنزاب چودری محمد سربر کی اہلیہ کے اہمراہ گررز گائیڈ ہیڈکوارٹر سامت قبوتر فضا میں چھوڑ کر گورنر کا استقبال کیا کیا طالبات نے مختلف موضوعات پر ٹیپ دوست پیش کیے گررز گائیڈنگ کی افادیت اور ذمہ داریوں کے حوالے سے اظہار ایک خیال کیا چاہ رہا ہے تاجکستان کے سفیر کا لاہور میوزیم کا دورہ ہیڈ آف پبلک ریلیشن میوزیم آسیم وزوان نے تاجکستان کے سفیر کو دورہ کروایا تاجکستان کے سفیر نے میوزیم میں تاریخی ورثے کی تاریخ کی تاجکستان کے سفیر نے لاہور کی تاریخ کو سراحہ عوام اور ورثے کی تاریخ کی پیبلز پارٹی پنزاب کے صدر کمرزمان کائرہ کا چودری اسلم کی رہائش کا احمد کمرزمان کائرہ نے اسلم گڑا کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا صدری اسلم گل صداقہ شیروانی آمر سحیل بٹ اور دیگر بھی موجود تھے لاہور پولیس کے ذریعہ تمام ہیڈ کونسٹیبل کے رنگ پر پرکی کے لیے امتحان سی سی پی او لاہور ظلفکار حمید نے پیپر کے دوران امتحانی مرکز کا دورہ کیا ایس ایس پی ایڈمن لیاقت ملک نے سی سی پی او کو امتحان کے بارے میں بریفنگ دی سی ٹی او سید حماد عابد کر شہید احمد مبین پولیس لائنس مناوہ کا دورہ ایس پی ہیڈکوارٹرز نے سی ٹی او کو پولیس لائنس سے متعلق بریفنگ دی سی ٹی او نے ڈرائیون لیسنسنگ سینٹر کا بھی معینہ کیا سی ٹی او نے شہریوں کے لیے بیٹھنے کے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی سو بائی سیکرٹی مادمیات آمر اجاز اکبر کی زیرہ ستارت اجلاس سی ٹی او کلیکشن کے مقرر کردہ اہداف کی موجودہ صورتحال بارے تبادلہ کیا گیا پیشتر بلوک اور زونز کی نیلامی سمیت دیگر اہم معاملات بھی زیرے گوھر آئے یونیک سکول سسٹم میں تقریب تقسیم انعامات طلباء و طالبات کی بہترین پرفومنس نے تقریب کو شاہ چاند لگا دی سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطورے مہمانے خصوص شرکت میاں اسلم اقبال نے بہترین کارکرگی پر طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیت طلباء کے لیے اہم ہیں جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہاؤسپیٹلز ویران ہو جاتے ہیں سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن کا گورمنٹ اسلامیہ کالیج گینٹ برائے قواتین کے سلانہ سپورٹس ڈے کی تقریب سے خطاب تعلیمی مسائل کی نشاندہ ہی انتہائی آسان جبکہ ان کا حل بہت مشکل ہوتا ہے ایک مکمل تعلیم نظام کے لیے اچھا استاد اچھی کتاب اور اچھی گورنس کی مشتر کا ضرورت ہوتی ہے وزیر تعلیم ڈاکرم داس راستگار تقریب میں خطاب اور پنجاب مارشل آرس گیمز کے لے کراڑیوں کی تیاریاں جاری مارشل آرس گیمز کا آگاز 26 فروری سے ہوگا گیمز میں 58 ٹی میں حصہ لے رہی ہیں